اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ میں کیا کیا چیزیں مستحب ہیں یعنی مستحبات روزہ کیا کیا ہے آج میں آپ حضرات کو روزہ کے مستحب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو روزہ میں چند چیزیں مستحب ہیں نمبر ایک سورج دوبنے کے بعد یعنی سورج کے غرب ہونے کے بعد لماز سے پہلے روزہ کھولنے میں چلدی کرنا نمبر دو خجور یا چھوہارے سے افطار کرنا اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا نمبر تین جس چیز سے افطار کر رہا ہو وہ طاقہ دد ہو نمبر چار افطار کرتے وقت دعائی معصورہ کا پڑھنا مثلاً نمبر پانچ کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا پینا خواہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو نمبر چھے سحری میں اتنے تاخیر نہ کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے نمبر سات زبان کو بےہدہ گوئی سے باز رکھنا اور ہر طرح کے حرام افعال مسلد غیبت چغلی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا نمبر آٹھ رشتداروں محتاجوں اور غریبوں کو صدقہ خیرات سے نمازنا نمبر نو تلاوت کرنا دروش شریف پڑھنا ذکر اذکار میں لگے رہنا نمبر دس اعتقاف کرنا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کا اندر مستحب ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی ان مستحبات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ